موسیقی اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان ٹاکس پورٹس کو بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ باقی ہمارے پارٹنرز ہیں دونرز ہیں اسی طرح سے ان کا بھی رول ہے اور وہ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ایٹین دیمنمنٹ کے بعد ایڈوکیشن اس بکم پروینشلائزد تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس وقت اپنی ای ریسورسز سے سب کچھ کرنا ہے لیکن جو دونرز آتے ہیں ایڈیفرڈل لیول وہ بہت سارے اس کے چینلز ہوتے ہیں تو بہت سارے چینلز کے ترو وہ پروینشز میں آتے ہیں اور پانڈز ایلوکیٹ کرتے ہیں پاکستان ٹاکس پورس کا رول اس لحاظ سے آئیم ہے کہ ایک ریلیشنشپ جو دونرز کے ساتھ ان کا ہے وہ ہمارے اس مسئلے کو سمجھ کے پر باب میں دونرز کو بھی مطمئن کر لیتے ہیں یا کرمینز کر لیتے ہیں کہ ہماری نیڈز کیا ہیں یا ہمیں کہاں کہاں کس جگہ کے اوپر فنڈز کی ایلوکیشن کرنی ہے تو اس لحاظ سے ہم ان کے رول کو اپنے ایک میں سمجھتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں یہ آپ کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کریں گے یا سپریٹلی چلائیں گے کس طرح انہی مطلب ایمپلیمنٹ کرنا تو آپ کا ایڈوکیشن جہاں ایمپلیمنٹ کرنا ہمارے پاس ہے پاکستان ٹاکس پورج کے پاس خود تو پیسہ نہیں ہوگا ظاہر بات ہے کہ یہ جو پیسہ ڈونرز کا ہے اس کو چینلائز کرنا اس کو سٹیم لائن کرنا اور پروینسز کے نیڈز کو دیکھ کر ان کی ڈسٹیلیوشن کرنا ان کے اندر ان کا تو شاید رول ہو لیکن ایمپلیمنٹیشن تو ہنڈڈ پرسنٹ ہوں رہا ہے اچھے سر یہ بھی ہے کہ ڈونرز ڈریکٹلی آپ کو بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں جی کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں تو ظاہر ہے کہ ایکنومک اپیرز ڈیویزن سے یا یہی سے جس طرح سے آپ کہتے ہیں ان کی تھرو ہی ہمیں ڈونرز ہلپ کرتے ہیں ڈریکٹلی ہمارے پاس ابھی ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ یونسیف ڈریکٹ بلچسان گورمنٹ کو پیسہ دے یا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دے وہ تھرو پیڑل گورمنٹ کی آتے ہیں ہمارے پاس سر یہ ریپورٹس ہیں ہمارے پاس کے مطلب ڈونرز ڈھونڈیں گے نہیں ہم نے جو ایک ڈیسیزن ایک پولیسی ڈیسیزن یہ تھا کہ ہمارا جو سیکٹر پلان ہے یونسیف اس کو ہمیں ہلپ کر رہی ہے اور یہ آلریڈی ڈیگوشیٹڈ اور ویل تھوٹ آؤٹ پلان ہے ایڈی پرویشنل لیول ایڈی پرویشنل لیول بہت یونسکو سر یونسکو ڈریکٹلی آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے جی جی ان کے ساتھ ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اجدے کے بہت سارے پروگرام سلتے ہیں بیک وقت کوئی امبریولا پروجیکٹس بھی ہیں اور کچھ ان کے جو آفشوٹس ہیں پھر وہ چینلائز ہوکے ان کے بارے میں پھر وہ ہم سے ڈریکٹلی بات کرتے ہیں لیکن اوہرال ان کا جو پلان آف ایکشن ہوتا ہے جس کے تحت وہ اس ملک میں آتے ہیں اور پیسہ انویسٹ کرتے ہیں یا لوکیٹ کرتے ہیں وہ اکارڈنگلی ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے تو یونیسف اس وقت ہمیں ہلپ کر رہی ہے بلوشتہ سیکٹر پلان کی پروپریشن کے لیے سیچویشن انالیسز کے لیے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوشتہ گورنمنٹ کی اپنی بہت زبردست انیشیٹیو ہے تینکیو بہرمک